Welcome to JD Eclipse Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning and don't forget to subscribe Please action लेती थी आज आफ कुछ भी कर ले खुली चूट है खुली चूट है और SGPC को मारत सरकार ने पूरी तरह से सिखों का प्रतिनी दी मान लिया है जबकि वो सम्मावताव 20 प्रतिशत से अधिक सिखों का प्रतिनी दे तो नहीं करती गेटफुर क्योंकि बाई स्टैच्यूट इस सरकार ने प्रेजिन्ट सरकार ने 2000 सोला में SGPC एक्ट में संशोधन किया है और उस संशोधन करके सहजधारियों को उसमें से निकाल दिया और उसके बाद से SGPC जो है आधिकारिक रूप से Officially केवल एक तरह के सिखों की सुस्था बड़के रही जिनका पूरे पंजाब के गुर्दवारों के कबजा हो गया आज की स्थिती यह है कि आपके जो मज़धियों के गुर्दवारे अलग होते हैं सहजधारियों के अब अलग होने लगे हैं ملوکے تو پہلی ایلگ ہوتے تھے نرنکاریوں کو پہلی ایلگ ہوتے تھے نامداریوں کو سب کے سب ایلگ ایلگ ہیں لیکن SGPC چھلاو کے ٹائم پر ان کو سب کو ایک امرے لائے دیتی کہ سب سکھ ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کیول ایک ترتو کا پرتنی دیتو کرتی ہے اور کے اندر سرکار جو کہ SGPC ایپ کی نیانتا ہے کنٹرولر ہے وہ کچھ نہیں کرتی اب دیکھیں وہ بھی راج نہیں تھی کیونکہ SGPC اکالی دل کنٹرول کرتا ہے ساری سندھ ایک لحاظ سے اور کیونکہ اکالیوں کے ساتھ آپ کی وہ تھی الائنس تھا تو اس لئے آپ نے اس پر کچھ نہیں بولا اب دیکھیں اس میں بی جے پی اپنا پنٹرہ نہیں جال سکتی بی جے پی اور یہ میں مانتا ہوں کہ اکالی دل کے ساتھ بی جے پی کی جو الائنس ہوئی تھی پہلے وہ ایک اچھے الائنس تھی کیونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک جسے آپ بولیں گے ایک ہندو پکش اور ایک سکھ پکش کو ایک طریقے سے جوڑ دے تھے آلہو میں یہ نہیں مانتا کہ بی جے بھی سارے ہندووں کو ریپریزنٹ کرتی اور اکالی دل سارے سکھوں کو ریپریزنٹ کرتی لیکن پھر بھی ایک جو ایک ایک ایمپریشن جاتا تھا وہ یہ آپ مان سکتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ان کو ایک کمپلیٹ ایسی کھلی چھوٹ دے اور یہ جو آج آپ بول رہے ہیں کہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ بھنڈرہ والے کو لارڈ کریں آپ دل خالصہ جیسے ٹیرریسٹ اورگنیزیشن کی آپ بھاوہ کریں آپ نجر جیسے ٹیرریسٹ کی آلسہ ایک ساہم لارڈ رانگ وہ ایوے پی اے میں پتہ بندے تھے پتہ نہیں لیکن لیکن جو نجر تھا اس کو آپ نے کیا تمام ان لوگوں پرمار تک کوئی فائم ناٹ مسٹیکن انہوں نے اس کو بھی وہ کیا ہے اس کی بھی بارے میں بھی بات کیا ہے تمام اس طریقے کے لوگوں کی جو ایک اور آتنکی خالصتانی آتنکی مارا گیا تھا پاکستان میں again I'm forgetting the name اس کے بارے میں بھی انہوں نے شوک پرستاہ وغیرہ کچھ کیا بھوگ بھوگ کیا اس کا یہ جو چیز ہے یہ ابھی پچھلے دو تین سال سے نہیں شروع ہوئی یہ around دوزار چار پانچ میں یہ شروع ہو گیا تھا پنجاب میں ہونا اور یہ یہ ہونا شروع ہوا ہے جب اکانی دل اور بی جے بی کی ساجہ سرکار تھی یہ اس کے تہہ دونا شروع کیا ہے اور یہ بی جے بی کے جتنے نیتہ تھے پنجاب کے یہ چھپ کر کے بیٹے ہوتے تھے انہوں نے کوئی اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی ان کا جو کیندریہ نیتریتو تھا اس نے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ یار ہماری alliance کھڑا ہو جائے گی یار alliance تو دونوں طرف ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ alliance صرف میری طرف سے ہے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے alliance میں تو وہ جو coalition کا دھرما ہے وہ تو دونوں کو نہیں بہانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی پکشتی طرف ہوگا لیکن یہ تب سے بات شروع ہوئی اور یہ بڑھتے 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 اب یہاں تک آ گئی ہے اور اب اس کو کیسے overturn کریں گے کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیسے overturn کریں گے کس کس طریق کس بندے کو یا کس طریقے کی politics آپ کو وہاں پر کرنی ہے تاکہ آپ یہ جو ایک بہت dangerous trend ہے we are back to what we were in the 1980s جب 1980 میں بھی یہ جب سب time-dump شروع ہوا تھا 79-80 سے وہ شروع ہونا شروع ہوا لیکن 1983 تک آتے آتے وہ لیاس ایک چرم سیمہ میں پہنچ گیا جب ایک وہ ڈی آئی جی اٹوال تھے ان کو ہر بندر صاحب کے باہر ان کا قتل کیا گیا تمام ہی جو حرکتیں ہونی شروع ہوئی اس سمجھ جو باتیں ہو رہی تھی وہ ایسی نیرنگگاریوں کے اوپر attack ہوا پھر واپس retaliation یہ سب جو کام جام ہو رہا تھا یہ دھیرے دھیرے دنوں گے لیکن وہ ہوا ہمارے سامنے اب ہم سب وہ بھول گئے ہیں اور واپس ہم انہی لوگوں کو پینڈر کر رہے ہیں تو مجھے تو اس میں کون سی چانکیاں نہیں تھی ہے کیونکہ یہاں پر اب جب بھی کچھ اس پر بات کرو تو لیں گے جی اس میں چانکیاں نہیں تھی ہے اس میں دیکھو جی یہ ماسٹر سٹروک ہے کون سا سٹروک ہے جب دکھا دو ہمارے کو پون سا ہے بتا دو سمجھا دو بات کی مجھے ہی نہیں سمجھا رہا اور یہ سنجے جی at least میرے level پہ میں کچھ بہت زیادہ پنجاب is not really my remit لکھن partly because I belong to that state at least my family comes from there ابھی بھی ہمارا پریوار ہے وہاں پر کچھ تو you know one looks at it with a lot more passion لیکن میں تو کم از کم چار پان سال سے بولتے جا رہا ہوں بہت سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس پر please توجہ دے لیکن آپ جس سے بات کریں نہیں نہیں statistics دیکھو statistics don't tell you the story اگر آپ statistics دیکھ کے اپنی کہانی بنا رہے ہو اور شاید سرکاروں میں یہ عادت ہے کہ poverty یہاں پر آگئی یا ٹھیک ہے آگئی ہوگی لیکن لوگوں کی زندگی پہ کتنا اثر بڑا the lived experience and the statistics اس کے بیچ میں بہت بڑا gap ہوتا ہے اور جو lived experience ہے پنجاب کا جس طریقے کا کٹرپند وہاں پر پھیل رہا ہے اور جو آپ کے statistics ہے کہ اس میں terrorism یا extremism کی تحت جو crimes ہے اس میں کتنے 8 10 crime ہوا ہے سال میں آم سوری یہی پروبللو آپ کی کشمیر میں کشمیر میں آپ کو statistics تھرو کر دیں گے پجاب پہ ہی پہلے رکھتے ہیں آپ کے جو بات کہی اس تیسٹسٹکس ٹونٹ ٹلیو 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 امرت پال سنگھ رن اوی ٹلیو امرت پال سنگھ جو بین سنگھ بیٹا ٹلیو 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 جب یہ مان جیتا تھا اور وہ جیتا بھی اس سیٹ سے تا جو مرکال اف امران مست ٹلیو بھگو بھگو ماد کی سیٹ ٹلیو سمجھ سے یہ بھی ہے کہ یہ پچھلی باتوں سے سیکھنے کا پریاس بھی نہیں کرتے جب وہ پورا انسرجنسی چلی تھی ایٹیز اور لائنٹیز کی اس کے اوپر ایک بڑی خوبصور سی کتاب راجیو کپور نے رکھی تھی اور وہ پوری سٹڈی کی تھی پروفائل آف دی ٹیررسٹ اور اس پروفائل آف دی ٹیررسٹ میں یہ پتہ چلا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ کیا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ٹیررسٹ تھے اور ان کو جو تھا وہ کچھ چاہیے تھا جو سوپیریورٹی ملتی ہے جو ریکنیشن ملتا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ میں وہ بچسلوکی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈرگ دو سارے کامی تھے وہ سارے یہ تھے اور اس میں یہ ریڈ کرتے ہیں کہ ساپکہ یہ ریڈیجس فیلے ہے نہیں سو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤ اس میں اسی میں اگر آپ یہ دیکھیں جو لڑکیٹ جو پنجاب کا میوزک ہے it used to be uplifting music at one time یہ جو اب یہ جو میوزک آنا شروع ہوئے یہ جاتواد ٹھیک ہے کیا ہے کیا گنز، گرلز، ڈرگز، فاسٹ کارز، گیڑی یہ ہی ہے نا ان کا میوزک اور کیا ہے اس میں کون سی کوئی uplifting اس میں بات کی ہے انہوں نے اور گینگسٹرز اس کو glorify کرتے ہیں اچھا اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے کہ بہت ساری جو singers ہیں یہ گینگسٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ان کی وہ funding بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ allegations آ رہی ہیں اور وہ money laundering میں بھی use ہوتا ہے کہ آپ کا اگر hit ہو گیا تو وہ جو پیسہ بنے گا وہ آپ pump off کر دو یا اس کا استعمال ہو جائے گا اس میں جو ایک زمانے میں ایٹیز کے دشت میں بولی ووڈ میں ہوتا تھا کہ مافیا کی involvement تھی وہ بھی ایف ایکٹ ہے اس میں ڈرگز بھی آ گئی ہیں تو criminalization تو ہوئی ہے اور اس زمانے میں بھی تھی دوسری چیز آپ کو جو realize کرنی ہے کہ اس میں زیادہ which is the section of society جو اس میں زیادہ پڑھ رہا ہے mostly the jatsikh jatsikh اچھا جو concept ہے وہ یہ ہے it's a very weird kind of concept in Punjab اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب یہ پنجابی صبح کی agitation چل رہی تھی تو اس میں پتاب سنگھ کہہ رہو who is probably the greatest chief minister in Punjab ان کا ایک formula انہوں نے apparently نکالا تھا ان نے کہا جب یہ agitation ہوگی نا تو جب ہندو agitation کرے تو اس کو جرمانہ مت کرو اس کو جیل میں ڈالو ٹھیک ہے اور جب jut agitation کرے اس کو جیل میں مت ڈالو اس کو جرمانہ کرو concept یہ تھا کہ جو ہندو ہے اس کے بعد پیسہ ہے تو وہ اب وہ پیسہ دے کے چھوٹ جائے گا وہ جیل میں نہیں جانا جاتا تو اس کو جیل میں ڈالو that's punishment for him جو جٹ ہے اس کو جیل سے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ جب وہ قتل کرتا ہے اور جیل میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ماں رو رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے ماں رو کیوں رہی ہے پچھلی دیوالی گھر منائی تھی نو اندر دسویں پھر باہر وہ اس کا concept of jail ہے اس کو جب جرمانہ کرو گے that hurts him see I'm talking about this 60s now but I'm saying that is you know how statecraft is done آپ نے یہ بھی کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے idea ہی نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا ہے کیسے اس کو handle کرنا ہے but the problem is کہ جب یہ آپ trend نظر آ رہے ہیں سرکاروں کا کیا گاب ہوتا ہے آپ anticipate کرتے ہیں کہ یہ trend آ رہا ہے یہ trend اگر اس طرف جانا شروع ہو گیا تو یہ کیسے بیک فائر کرے you never took any action nobody was even interested in taking any action کیونکہ پیسہ بڑھ رہا تھا اب پیسہ بننا بند ہو گیا کیونکہ وہ state کی economy کو لیپس کر گیا it used to be among the five richest states it's among the bottom five probably now کچھ بھی نہیں بچا industry اور trade ہم بولتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات اس طرح جا رہے ہیں یہ سرکاروں کو anticipate کرنا چاہیے نا کہ اگر اس طرح جا رہے ہیں پھر اس کو کیسے arrest کیسے کیا کیسے سمبھالا جائے اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی باہا پر ایک state government ڈاگوش نہیں کر سکتے بیسے تو پھر کچھ بھی مات گریہ تو پھر آپ کندر میں بیٹھے کیوں ہے there is an article 355 yes where the state government the central government asks a constitutional duty upon the union yes and the union can instruct the state government to do certain things under article 256 yes so fifth but if you don't want to use the powers given to you by the constitution طریقے سے کرو پانچ سال ہوئے چللاتے ہوئے سنجی جی my point is کرنا ہے it should not be کہ آپ نے کسی سرکار کو گرانے کے لئے